موسیقی اوہو ریفائنل لینا تھا مس ہو گیا ارے یار پی ایس او لینا تھا وہ بھی مس ہو گیا اگر آپ بھی اپنی کسی ضروری کام میں مصروف رہتے ہیں اور سٹاک مارکٹ کی طرف دھیان نہیں ہوتا پی ایس ایم یو لائے آپ کے لیے ٹریڈنگ سگنل سرویسز اگر آپ پی ایس ایم یو کی ٹریڈنگ سگنل سرویسز اویل کرنا چاہتے ہیں واتس اپ می ناؤ انڈ آسک می ہاؤ اکیل صاحب کا سب سے جو اچھا جو تعاون رہا ہے کیپٹر مارکٹ میں وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتے ہیں تو فرنٹ پر آ کر آ کر وہ لیٹ کرتے ہیں کہ اگر تم فسے ہوئے کو نکالنے جاؤگے تو اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ تم خود نہیں فسوگے اور وہ اور زیادہ نہیں فسے گا اور نکل آئے گا تو دوستو یہ الفاظ ہے پاکستان کے ایک سب سے بڑے بزنس ٹائکون کے اور یہ کہانی اسی شخص کے بارے میں ہے جس نے اپنی لائف میں بہت زیادہ ریجیکشن سہی سبھی نے کہا کہ یہ ایک سپیکلیٹر ہے ان کے ساتھ کام کون کرنا چاہے گا پر یہ بنے صدی کے مہانائک جن کو اکی کریم ڈیڈی صاحب کے نام سے جانتے ہیں جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ آئے ہو نبانے کو جب کردار زمین پر تو کچھ ایسا کرچلو کے زمانہ مثال دے اگر اکی کریم ڈیڈی صاحب کے لیے یہ بات کہی جائے گی تو کچھ گلت نہیں ہے اب کہا جاتا ہے کہ ہر بزنس مین کا ایک دور ہوتا ہے لیکن اکی کریم ڈیڈی صاحب پاکستان کے اس ٹائکون میں سے ایک ہیں جن کا دور ان کے کریئر کے سٹارٹنگ سے ابھی تک ختم نہیں ہوا بلکہ چند قدم اور آگے بڑھ گیا ایک وہ وقت بھی تھا جب رنگ میں بائنگ اور سیلنگ ہوتی تھی اور جب اکی کریم ڈیڈی صاحب رنگ میں ان ہوتے تھے تو لوگوں کو تو ساپ سنگ جاتے تھے جب وہ کمپنیز کے شیئر میں بائنگ کرنا شروع کرتے تھے تو کمپنی کے ریٹ خود پر خود بڑھ جاتے تھے اور جب بائنگ شروع ہوتی تھی تو توفان مر جاتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب پچاس روپے کا شیئر سو روپے کی بلندی تک پہنچ جاتا تھا کیونکہ اس وقت اپر لوگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا نائنٹین ففٹی سیون میں پیدا ہونے والا یہ ستارہ دنیا میں اتنا نام کمائے گا کوئی نہیں جانتا تھا ستارے امتیاز لینے والے اکیر کریم ڈیڈی صاحب اور سیٹ کا لقب لینے والے اکیر کریم ڈیڈی صاحب بہت بزنسز میں ان ہیں جیسے کہ فائننشل بزنس ریال اسٹیٹ ڈیولپمنٹ انڈ کنسٹرکشن ٹیلی کمیونکیشن فنڈ منیجمنٹ اینڈ آئلن گیس کمپنی یہ سب تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اب ہم یہ جانیں گے کہ ان کی دوست ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اکیر صاحب سے میری پرانی دوستی ہے اور ہماری فیملی کا امیزنگلی سبتر پچھتر سال کا ریلیشنشپ ہے اکیر کے والد صاحب بھی میرے والد کے میرے دادا کے دوست اور اکیر صاحب تو میرے اچھے دوستوں ہیں اکیر صاحب کا سب سے جو اچھا جو تاون رہا ہے کیپٹل مارکٹ میں وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتے ہیں تو فرنٹ پر آ کر آ کر وہ لیٹ کرتے ہیں اور جو لاسٹ ابھی آپ کے جو انٹرویو ابھی آپ نے میرے سے لیا اس میں جو آپ نے سوفٹ ویئر کا بھی ذکر کیا تھا تو اکیر کریم صاحب ایک ہی میمبر تھے جو سب کو جمع کیا اور یہ سوفٹ ویئر کے لیے ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ سوفٹ ویئر نہیں چل رہا ہمارے بزنسز خراب ہو رہے ہیں اور اسی طرح دوسری جگہوں پر بھی یہ لیٹ کریں گے جب آپ ان سے سوال پوچھیں گے تو ان کو پچھلے بیس پچھ سال کے بھی آپ اسٹوریوں سنیں گے تو آپ کا پروگرام کمپلیٹ ہوگی میرم اکیل دیو فرم دی بگیننگ یہ لوگ ان کے بزنس بہت اچھے تھے ٹیکسٹائل میں اور یہ لوگ دومینیٹ کرتے تھے بیلڈرز میں ان کی بیلڈنگ اپنے اول تاؤن میں سردرز میں کاریم سنترز ان کی بیلڈیٹی سیونٹی فور اس وقت اتنا وہ نہیں تھا اس فادر وہ بریلینٹ پرسن اور وہ جمینوں میں بہت اچھا کام کرتے تھے ٹیکسٹائل میں ان کی بہت بڑا ایکسپورٹ کا بھی کام تھا لوکلنگ کا بہت بڑا کام تھا سری لنکا میں کولمبو میں برما میں پومبے کے اندر اور اکیل بھائے کے بارے میں میں یہ بتاؤں گا کہ اکیل بھائے فرم بگننگ یہ وہاں کریم سنتر پر یہ لوگ ڈیل کرتے تھے اس کے بعد اکیل بھائے انٹر ہوئے اے سٹوک میں پرلی ایٹیز میں ان کے فادر تو فرم دے ففٹیز وہ کرتے تھے میمبرز بھی تھے اور شیئرز بہت مطلب بلو چپس میں وہ بہت ہی سمجھدار تھے اور اکیل بھائے کا ایک اگریسیو پرسن تھے پہتے دیلیر ایک سٹیل کا ہاتھ تھا موم کا ہاتھ نہیں تھا دیلیر تھے مطلب پھر وہ اسٹوک میں انٹر ہوئے دیلیر سے کام کرتے تھے کیا اور جب یہ انٹر ہوئے تو انہوں نے ایک ہوس میں انہوں نے لیایا اور ان کے فادر کا ہوس تھا وہ ایک اگریسیو کے نام پر ہوا اور اس کے بعد اکیل بھائے نے ماشاءاللہ بہت اچھی ترقی کی ان کو شعب بھی بہت تھے دیکھو ہی وز اگوڈ سویمر گوڈ ہورس رائلنگ کے ماسٹر تھے اور جو ایک چیز تھی گولف مینی گولف تھی اس کے بہے یہ ماشٹر تھے دیکھو سر سر اور دی آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ان کی کیا کیا اچیومنٹ رہی ہے پاکستان استرار اچھیج میں یا ہمکہ نے لائک میں لائکی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ان کی اچیومنٹ یہ ہوئے ہے انہوں نے نام بہت کمایا دیکھو اکیلی you even ask اینیون کہیں بھی جاؤ انہوں نے اچیومنٹ ان کو یہ ملی کہ ایک کو ان کو لکب ملا سیٹ کا جی ایوریون ملکہ پوچھے دیں کہ سیٹ کے پاس جانا ہے اور دوسرا کیا ہوا کہ ان کو یہاں سے ان کو نام بہت ملا اکیل بھائی کو گیا اور دوسرا دیکھو شارک پرسن سمجھ دار دیکھو اور دوسری بات بات ہے کہ آپ کو دھوکا نہیں دیں گے آپ کو آئیٹم بتائیں گے تو آئیٹم مطلب جیسے کوئی پرسن ہے جو چھوٹا پرسن بھی ہے تو ان کو بھی وہی جواب دیں گے ان میں کولیٹی ہے بہت اچھی کولیٹی ہے کہ یہ نہیں کہ یار اکیل بھائی کے پاس آپ ایون ان کے گھر پر بھی چلے جاؤ تو آپ کو جواب دیں گے دوسرا یہ چیز اکیل بھائی میں بہت اچھی اور دوسری بات اکیل بھائی کی یہ بہت اچھی عادت ہے کہ دیکھو نا یہاں سے تو ان کا نام بہت ہی ہوا اتنا ہوا نائنٹیز کے اندر اکیل بھائی کا جو نام ہوئے نا اور اب تک ان کا نام ماشاءاللہ چل رہا ہے گیا تو یہاں سے ان کو بہت اچھی 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 ملی ہے اور شیرز کے بارے میں بھی ان کو بہت ہی اچھی نولیج ہے ویری ویل نولیج کیا ٹیک سٹائل کے بارے میں کیونکہ انہوں نے ٹیک سٹائل کا کام بہت اچھا کیا تھا نائنٹیز میں کیونکہ یہ لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے لوس آف ٹائم اکیل کریم ڈیڈی صاحب کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اسی لئے انہوں نے دنیا میں اپنا بہت نام کمایا ہے لیڈرشپ اس نہ پوزیشن اٹھ ایکشن وہ ہر کام صحیح وقت پر سرانجام دیتے ہیں اکیل کریم ڈیڈی صاحب جن کا تعلق کٹیانہ میمن فیملی سے ہے یہ بچپن سے ہی ہر چیز میں بہت ایکٹیو رہنے والے ہیں یہ ایک بڑے دل کے بادشاہ بھی ہیں اور ہمدر نیچر کے انسان ہیں بچپن میں ان کو پڑھائی کا کوئی شوک نہیں تھا لیکن میٹس میں وہ بہت زیادہ انٹیلیجن بھی ہیں اور شروعات سے ہی وہ اپنے بزنس میں زیادہ انٹریسٹ رکھنے والے ہیں بچپن میں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اکسر سٹاک مارکٹ میں آیا کرتے تھے اور ان کو پہلے سے ہی سٹاک مارکٹ کی نو ہاؤ تھی کیونکہ ان کا فیملی بزنس ٹیکسٹائل ایکوئیٹی اور کموڈیٹیز میں تھا انہوں نے بچپن میں اپنے والد صاحب سے چھپ کے کارٹن ایکسچینج میں جا کے ستہ کیا جس کی وجہ سے ان کو چالیس ہزار کا نقصان بھی ہوا اب یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سفلتہ میں دنیا ساتھ ہوتی ہے لیکن سنگرش میں دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اتحاز گوا ہے کہ جس جس پہ جگہ سا ہے اسی نے ہی اتحاز لکھا ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں جس نے اتحاز لکھا ہے وہ پاکستان کے بزنس ٹیکون ہیں جن کا نام اکیل کریم ڈیڈیز صاحب ہے جنہوں نے پاکستان سٹاک مارکٹ کو بینالا قومی سطح پر مطارب کروانے میں بھی برپور کردار ادا کیا ان کو باقی ایکٹیوٹیز میں بھی بہت زیادہ شوق تھا بچپن سے ہی ان کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا وہ بچپن میں اپنے کزن ہاج اکپار کے ساتھ اور اس وقت بھی کرکٹ میچ دیکھنے جاتے تھے اور منی گولف کلب بہت جاتے تھے ہمیشہ آفیس سے فارق ہو کے چار بجے وہ دوسری ایکٹیوٹیز کرتے تھے جیسے کہ سویمنگ، ہورس رائیڈنگ، کرکٹ، بیٹمنٹن لیکن ایک دن ان کے پیر میں چوٹ لگ گئی اور اس وقت اینکل میں چوٹ لگنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بہت ساری ایکٹیوٹیز کرنا چھوڑ دی لیکن پھر بھی وہ سویمنگ کرتے تھے ان کو بچپن سے ہی نیند کرنے کا اتنا شوق نہیں تھا وہ ہمیشہ ہر وقت صحیح ٹائم پر صحیح کام کو صحیح ٹائم پر سر انجام دیتے تھے وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا لوس آف ٹائم is لوس آف منی جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی کا یہ ایک مثال ہے سب ینگ سٹرز کے لیے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بھی بہت اچھی ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے اب وہ ہر جگہ سیٹ اکیر کریم ڈیڈی صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے نہ صرف اپنا نام لیکن اپنے فیملی کا نام بھی اوور آل ورلڈ میں ایک آئیڈنٹیٹی بنا دی ہے جو کہ بہت کم لوگ ہی کر پاتے ہیں سٹوک مارکٹ میں ایک دو واقعے ایسے بھی ہوئے ہیں جس کے لیے سر اکیر کریم ڈیڈی صاحب ہی آگے کھڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک رسک ٹیکر اور مضبوط دل کے انسان ہیں واہ واہ کہنے لگے اس دن کے بعد لوگ چلتے چلتے وہ سٹوک مارکٹ کے سیٹ اور کنگ بن گئے اب میں آپ کو کچھ ایسے واقعات بتاؤں گی سٹوک مارکٹ کے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ سر اکیر کریم ڈیڈی صاحب نے پاکستان سٹوک مارکٹ کے لیے کیا کیا رول ادا کیے ہیں اب نائنٹی نائنٹی سیون کا ایک واقعہ جس سے سٹوک مارکٹ کے کافی لوگ واقع ہیں وہ دور میں اتنا خطرناک فائننشئر کرائسز آیا تھا پیس ایکس میں اس وقت اکیر کریم ڈیڈی صاحب نے مارکٹ میں ایک زبردست رول پلے کیا تھا پاکستان کے ٹاپ انویسٹرز کو مارکٹ میں لانے کی پوری جدوجہت کی اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے انہی کوششوں اور کاوشوں کے دوران میہا محمد نواز شریف کے دورے حکومت میں پنجاب سے دو انویسٹر شیروں کی طرح مارکٹ میں نموگدار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مارکٹ کی کائیہ ہی پلٹ گئی مارکٹ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی یہ وہ دور تھا کہ مارکٹ میں کیش فلو بلکل نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی سیل مارکٹ میں انڈیکس میں مینڈ رول ادا کرتا تھا پوری دن کی فلکچویشن پانچ یا دس پیسے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی ایسے میں دیکنگ آو سٹاک مارکٹ ایکیری صاحب نے انویسٹر کو تیزی کی روشنی دکھائی کیونکہ اس وقت لوگ اتنے ناومید ہو چکے تھے کسی نے ان کی بات کا بروسہ نہیں کیا لیکن اس وقت مارکٹ میں امید کی روشنی صرف اکی کریم ڈیری صاحب کی وجہ سے ہی آئی تھی ایک اور واقعہ جس میں اکی کریم ڈیری صاحب نے پروف کیا کہ وہ ایک قابل اور بڑے بزنس مین ہیں ایک دفعہ ایک شخص جو کہ مارکٹ میں نیا آیا تھا وہ اپنا کریئر سٹاک مارکٹ میں بنانا چاہتا تھا وہ ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا بھی تھا لیکن سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے وہ مارکٹ کو سمجھنا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اکی کریم ڈیری صاحب کے ساتھ ملاقات کرے اور آخر بہت ساری کوششوں کے بعد ان کی ان سے ملاقات ہوئی گئی پھر اس ملاقات کے دوران انہوں نے سوال کیا کہ اکی کریم ڈیری صاحب اولینڈ رفائنری سیکٹر کی موسری کمپنیز کا شیئر پرائس سو روپے سے زیادہ ہے تو صرف ایک کمپنی کا ریٹ 33 کیوں ہے اور کیا یہاں بائنگ کرنی چاہیے تو اکی کریم ڈیری صاحب نے ایک پیپر اور پین لیا اور اس پہ کمپنی کی پوری پیلن شیٹ بنا ڈالی اور کہا کہ اس کا ریٹ 33 نہیں بلکہ پندرہ روپے ہونا چاہیے تھا ادھر وہ شخص جو پہلے سمجھتا تھا کہ سٹاک مارکٹ پورا سٹا ہے اور اکی کریم ڈیری صاحب بھی اسی میں ہی ہیں لیکن یہ دیکھ کے وہ بلکل حیران رہ گیا اکی کریم ڈیری صاحب کی بیٹیوں میں بھی وہی سیم کوالٹیز ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ماشاءاللہ اپنے فادر کو پورا ساتھ دیا ہے جب وہ لندن میں پڑتی تھی تو اکی کریم ڈیری صاحب اکثر ان سے ملنے جاتے تھے اور وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اکثر لنچ کرنا بہت پسند کرتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصر یہ ہے کہ ٹوٹنے لگے حوصلہ تو یہ یاد رکھنا بنا محنت کے تک تو تاج نہیں ملتے ڈون لیتے ہیں اندیروں میں منزلیں اپنی جگنوں کسی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے